نمسکر دوستہ آپ سبیکہ سواغت آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں نے اوڈیسٹیل نیو سے امڈین میں دوستو بات کرنے والا ہوں بریٹ کوم گروپ سیر کے بارے میں زیہاں دوستو تو آج بڑی تیجیاں پہ دیکھنے کو ملی ہے تو کیا وجہ رہی ہے اس کے بارے میں میں جان کر یہ آج آپ لوگوں کے ساتھ سازہ کرنے والا ہوں اور ایکسپٹ کی کیا رائے ہے پھلال کے ٹائم اور آنے والے دنوں میں اس کے کیا ٹارگٹ رہ سکتے ہیں ایکسپٹ کی رائے کی مطابق اور ہماری انیلیسس کے مطابق کیا آنکھڑے رہنے والے ہیں اور اس کے کیا ٹارگٹ رہنے والے ہیں تو پوری انیلیسس یہاں پہ کرنے والا ہوں تو ویڈیو اینڈ تک دیکھنا بلکل بسکر مات کرنا بریٹ کوم گروپ کے سیر تین پرتیسط سٹھ گئے کیونکہ پرموٹر شیر فریز پر سائز پیسٹ کیا گیا ہے تو جی ہاں تو تو کل کی ایک بریٹ کوم گروپ کی طرف سے واقلی مطابق ہے دیکھنے کو ملی ہے دیکھا جائے ریپورٹ کی مطابق ane دیکھنے کو ملی ہے جبکہ کمپلی نے اس پرکٹ کیا ہے کہ اس کے پرورتک سیر زمیں ہوئے نئی ہیں سوشل میڈیا پر درباؤنا پون اپھواؤں کی ویپریت ہے بریٹ گوم گروپ نے سنیوار کو ایک پریس ویگرٹیپ میں کہا کہ پرسنل میں درباؤں درباؤنا پون گلت سوسناوں کے ویپریت پرورتقوں کے این ایس ڈی ایل خاتوں میں فریز نہیں کیا گئے جہاں دوستو کسی کے کھاتے پھلال کے ٹائم سیز نہیں کیا گئے ہیں تو اپھواؤں کی وجہ سے یہاں پہ سیر میں گراؤٹ یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی تھی پر دوستو کل جب سکروہ سنیوار کو یہاں پہ بریٹ کوم گروپ کی طرف سے پریس وارتہ یہاں پہ کی گئی تو اس کے بعد سے کمپنی میں تیزی یہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے بتایا گیا کہ یہ نئی کمپنی سچیو کی جواننگ کی تھی میں دیری کے سماندھ میں تھا سی بھی ایل او ڈی آر دوزار پندرہ کی دارہ کے دارہ سکس کے انوسائر پر موٹرس این ایس ڈیل کے خاتوں کو پتشیس ناؤمبر دوزار بائس تک فریز کر دیا گیا تھا یہ یہاں پہ فیک نیوز یہاں پہ نکل کیا ہی تھی دوستو اس کو یہاں پہ بریٹ کوم گروپ کی طرف سے کمپنی پوری نیوز کو یہاں پہ پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ کر دیا گیا اس کے بعد یہاں پہ سیردار کو بائی کونٹیٹی یہاں پہ اچھی خاصی دیکھنے کو ملی ہے اور آج سیر خولڈرس نے اچھا خاصہ اپنا جو روٹن ہے وہ یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے کمپنی سچیو کو نیوک ڈیسٹی بارہ نومبر کو پہلے ہی ہو چکے کہ بوڑی بیٹک اور کمپنی کے ایکسین جو کو سلوشت کیا ہے جس کے بعد ادھیکاریوں کو دیسہ نیردیس دیا کہ خاتوں کو گونتیس نومبر تک انفریز کیا جائے جی ہاں دوستو جو کھاتے کسی کے تھوڑے بہت سیردار اور بتائے گیا کہ بریٹ کوم گروپ نے کہا ہے کہ وہ سبھی دارگوں کو سلوشت کرنا چاہتا ہے کہ پرموٹر سیرکوں پر کوئی روک نہیں ہے ویقاس کے بعد بی ایسی پر سٹوک دو دسمالو سو تیتر پرشنٹ بڑھ کر تیتیس روپے پیتیس میسے کے اوپر پہنس گئے بعد میں سیرکوں سیر کی بڑت کم ہوئی ہے اور یہ جیرو دسمالو چیاریس پسٹی کے تیجیے کے ساتھ بتیس روپے سو سٹو پیسے پر کاروبار کر رہا تھا پر دوستو بات یہاں پی آتی ہے کہ سے پہلے نو دسمبر کو کمپنی نے کہا تھا کہ سٹوک ایکسینج نے پانت دسمبر اور چھہ دسمبر کو ٹریڈ کیے گئے کچھ سیروں کے شیٹلمنٹ پر روک لگا دی ہے کیونکہ ایک سیر ہولڈر نے گیری رکھنے کی شکایت کی تھی اسی کے بعد سے سیر میں گیراؤٹ دیکھنے کو ملی پر دوستو سنیوار کو جب پیس وارتہ کی گئی تو سیر سب بھی سیر ہولڈرز کو یہ نیوز لگ گئی کہ کسی کے بھی کھاتے کو فریز نہیں کیا گیا ہے تو اس کے بعد سیر دار کو بھیڑ یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے تو اب چلتے ہیں اسکرین پر کیا خاص ریپورٹ رہی ہے اور بیسک زانکاری تو اس سے پہلے بتا جو چینل پر پشٹے کا بار ڈیجیٹ کیا جو چینل کو سسکرائب ضرور سے کر دے اور بیل آئیکن کال پر ضرور سے سیلیکٹ کر دے چلیئے اسکرین پر جی ہاں دوستو کرو بات کی جائے بیسک زانکاری تو بیسک زانکاری میں دوستو کرو کمپنی کے گونوں کی بات کی جائے تو کمپنی لگ بگ کرج مکت ہے جی ہاں دوستو کمپنی ڈیبیٹ مکت ہے یہاں پہ ہو چکے ایک اسٹوک اپنی بک ویلیو کے ایک دسمنلو 07 گناہ پر کاروبار یہاں پہ کر رہا ہے کمپنی کو اچھے تیمائی دینے کی امید یہاں پہ جتائی جاری ہے پر فلالک ٹائم تو تھوڑے دوست یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں پرموٹنگ ہولڈنگ یہاں پہ کم دیکھنے کو ملتی ہے ساڑھے 18% یہاں پہ کم دیکھنے کو ملتی ہے اور پچھلے سال سے پرموٹنگ ہولڈنگ یہاں پہ گٹتی ہوئی دیکھنے کو ملی ہے ساڑھے 20% کی آس پاس یہاں پہ اس کی پرموٹر ہولڈنگ یہاں پہ گٹتی ہوئی دیکھنے کو ملی ہے پر دوستو کوئی بات نہیں گٹنے والی بڑھنے والی تو کوئی بات نہیں دوستو پہلالکہ ٹائم کمپنی اچھے اچھی کاسی کرزمکت ہو چکی ہے تو اس کے سیروں میں اچھے کاسی تیجی یا پر دیکھنے کو ملنے والی ہے تو گھبرانے والی کوئی بات نہیں دوستو آنے والا دنوں میں سیر میں اچھی کاسی تیجی یا پر دیکھنے کو ملنے والی ہے کمپنی کا ایک سولیڈ مارکٹ کے پیران پر دیکھنے کو ملتے ہیں 6962 کروڑیاں پر کمپنی کا مارکٹ کے پر رہتا ہے سٹوک سپی دیکھا جائے 5.6 یہاں پہ کمپنی کا سٹوک سپی رہتا ہے ROE سے دیکھا جائے تو ROC دوستو 39.4% یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ بھی پوزیٹیو میں ہیں بات کی جائے ROE کی 21.3% ROE رہتا ہے اور بکویلی دیکھا جائے تو 30.60 پیسہ یہاں پہ اس کا بکویلی دیکھنے کو ملتا ہے اگر بات کریں اس کے کرنٹ فریس کے تو کرنٹ فریس یہاں پہ 37.50 پیسہ یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے اور بات کریں اس کے پریس کی جنہوں نے 30.30 روپے سے انویسٹمنٹ کیا تھا انہوں نے ہائشٹ پریس میں دیکھا جائے تو 123.00 روپے تک بھی کر کے دیا تھا پر فیلال کے ٹائم پریس رہی ہے 34.50 سے اور اس کے 0.88% پوزیٹیو رہتی ہے اور فیسٹ ویڈیو 2.00 روپے یہاں پہ اس کے دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ کی کیا رائے رہنے والی اس سیری کے بارے میں کمنٹ سیکسن میں ضرور شے پتا دینا جانکاری اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا دوستو چینل پہ نیو چینل کو سسکراب ضرور شے کر دینا اور آپ کی کیا رائے ہیں اس سیری کے بارے میں وہ تو کمنٹ میں بتا ہوگی اور اس کے آپ کی نیجر میں کوئی پہنی شٹو کو تو اس کی جانکاری بھی آپ کمنٹ میں دیتے ہیں انلیسز کر کے آپ کو جلدی بتا جائے گا تو ملتے ہیں نیجر میں اچھے لگے ویڈیو کو ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے چاہ سری کشنا تینکس پر سنکسن میں ویڈیو چاہ ہین چاہ بارت